لاہور ہائی کورٹ میں متنازے انٹرویو سے متعلق کیس کی سمات ہوئی نواز شریف اور شاہد کا کان عباسی سمات کے بعد کمرہ عدالت سے باہر آ گئے ہیں کیس کی سمات 22 اکٹوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید افسیرات جانیں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر آگاہ کیجئے گا سمات کو ملتوی کر دیا گیا ہے جی آج لہور ہائی کورٹ کے اجسس مداہر ایلی اکبر لکری کی سبزاہی میں تین لکنی بینچ نے سابق حضر آزم شاہد کا نباسی اور نواز شریف کے خلاف بغاوتی کاروائی کے لیے دائے ترخواست پر سمات کی ہیں عدالتی حکم پر دونوں سابق حضر آزم عدالت میں پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا کمرہ عدالت نمبر چھے لیکی رہنماؤں اور مکلا سے کچا کچ بڑا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی تاہم سابق حضر آزم نواز شریف کمرہ عدالت میں تو موجود تھے لیکن روستم تک رش ہونے کے باعث نہیں پہنچ سکے بینچ کے سر براد جشت مظاہری علی اکبر نفی نے استفسار کیا کہ بتائیں کیا نواز شریف کمرہ عدالت میں موجود ہے جس پر ان کے وکیل نصیر بھٹا نے بتایا کہ جی وعدے کے مطابق نواز شریف اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے جس پر جشت مظاہری علی اکبر نفی نے ریمارکس لیے کہ نواز شریف روستم پر آنے کی زہمت نہ کریں بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی حاضری لگوا دیں جس کے بعد نواز شریف کو رش میں آدھا کیا گیا کہ وہ صرف اپنی جگہ پر کھڑے ہو اور ہاتھ ہلا کر اپنی حاضری لگوا دیں نواز شریف نے عدالتی احکامات پر عمل کیا اور عدالت میں اپنی حاضری لگوا دی عدالت میں رش کے باعث وہ کیونکہ روستم پر نہیں پہنچ سکے لہذا عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ بتائیں کہ اتنے حساس معاملے پر بفاکی قبیدہ نے آرٹیکل 6 کے تحت کیا کاروائے کی جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ ابھی تک اس معاملے پر کوئی داروائی نہیں کی گئی اور یہ معاملہ تیمرا دیت دیکھنا تھا جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ اتنے حساس معاملے پر داروائی ہونا چاہیے تھی اٹارڈی جنرل کو آج بلایا گیا تھا وہ کیوں عدالت میں پیش نہیں ہوئے جس پر جبکہ اٹارڈی جنرل نے بتایا کہ آئندہ حصمات پر اٹارڈی جنرل عدالت میں موجود ہوں گے حضارڈ میں اس معاملے پر عفاقی حکومت سے تیریری وضاحت طلب کی ہے آئندہ سمات پر اٹارڈی جنرل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے دا ہوں گیا ہے